لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ آج کے درس میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں حاضری اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملک الموت ازرائیل علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں حاضری کو ذکر کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور کی علالت کے دنوں میں ایک رات جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُكَ السَّلَامِ وَيَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے حضور نے جواب دیا مجھے درد کی شدید تکلیف ہے دوسری رات پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا اور مزاج پرسی کی حضور نے وہی جواب دیا جو گزشتہ رات عرض کیا تھا تیسری رات سوموار کی رات جبرائیل امین پھر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا اور مزاج پرسی کی ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ جبرائیل امین جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز و اکرام کی بنا پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ سے پوچھا ہے کہ جبکہ وہ اس بات کو آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس حال میں پاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جبرائیل میں اپنے آپ کو مغموم اور تکلیف میں پاتا پھر حضرت جبرائیل اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن آئے اور آپ سے یہی پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے اعزاز و اکرام کی بنا پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ سے پوچھا ہے جبکہ وہ اس بات کو آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہیں اور آپ نے وہی جواب دیا کہ جبرائیل میں اپنے آپ کو مغموم اور تکلیف میں پاتا ہوں اسی اثنہ میں جب تیسرے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ موت کا فرشتہ یعنی کہ ازرائیل علیہ السلام بھی تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ آ تو گئے لیکن پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں ارس کی کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے ساتھ ہی وہ عرض کر رہا ہے کہ ملک الموت اندر آتے ہوئے آج تک کسی کی اجازت نہیں طلب کی اس نے لیکن آج آپ کے حضور عرض کر رہا ہے اور آپ کے حضور اجازت طلب کر رہا ہے یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت طلب کی نہ آج آپ کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا حضور نے فرمایا ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت ہے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر شریف میں ملک الموت داخل ہوئے اور حضور کے سامنے دس بستہ بعد اب کھڑے ہو گئے یہ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے کہ ملک الموت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ارس کی کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ حضور کے ہر فرمان کی تعمی کرو اگر حضور مجھے روح قبض کرنے کی اجازت دیں گے تو میں روح قبض کروں گا اور اجازت نہیں دیں گے تو میں روح اتھر کو جسد اقدس میں ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر ہی واپس سے لے جاؤ تو ملک الموت نے ارس کی کہ ہاں یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے میرے رب نے یہی حکم دیا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل نے ارس کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو اجازت دے دی کہ حضور کی روح مبارک کو قبض کر لے ایک روایت میں یہ تفصیل بھی آتی ہے کہ آپ کے پاس جب جبریل امین حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی شفا دے دوں اور آپ بالکل ٹھیک تندرست ہو جائیں اور اگر چاہیں تو اپنے رب کے پاس جانا اور مغفرت طلب کر لیں آپ نے فرمایا یہ میرے پروردگار پر ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں پھر اس کے بعد ملک الموت حاضر ہوئے اور پھر وہی معاملہ ہوا جو میں نے آپ سے ذکر کیا اور یوں میرے پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لیا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیف کریں